بطور وزیر خزانہ سن فرائض سر انجام دے رہے تھے سید قائم علی شاہ نے اپنا سطیفہ بلاول بھٹو کو پیش کر دیا ہے وزایت پارٹی کی امانت تھی پارٹی کا حکم سرانکھوں پر ایسا کہا گیا ہے سید قائم علی شاہ کی جانب سے کراچی سے ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے بلاول ہوس میں پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا قائم علی شاہ بطور وزیر آلہ سن مزید قائم نہیں رہ سکیں گے اس اجلاس میں اس بات کا اظہار کیا گیا جبکہ بلاول بھٹو نے مراد علی شاہ کو نیا وزیر آلہ سن نامزد کر دیا ہے مراد علی شاہ اس سے پہلے بطور وزیر خزانہ سن فرائض سر انجام دے رہے تھے سید قائم علی شاہ نے اپنا سطیفہ بلاول بھٹو کو پیش کر دیا ہے وزارت پارٹی کی امانت تھی پارٹی کا حکم سرانکھوں پر وزیر آلہ سن قائم علی شاہ نے چیرون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اپنا سطیفہ پیش کر دیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ قائم علی شاہ کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ بہت مشکل تھا پارٹی ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرے گی بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری کی زیرے سے دارت ہوا جس میں عراقین سیدہ سمبلی نے شرکت کی اجلاس بے قائم علی شاہ نے اپنا سطیفہ بلاول بھٹو زرداری کو پیش کر دیا اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے قائم علی شاہ کو خیراجت احسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائم علی شاہ پارٹی کا احساسہ ہے اور پارٹی ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرے گی چیرون پیپلز پارٹی نے قائم علی شاہ کے خدمات کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آلہ سن کی تبدیلی کا فیصلہ بہت مشکل تھا لیکن عوام کے مفاد کے خاتیر اس طرح کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں وزیر آلہ سن کا کہنا تھا کہ پارٹی کا فیصلہ